سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی ترکی بادشاہ تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائے ان کو استمبول میں ایک بستی میں کھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا تو تین ہزار حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑھا ہوا ہے جو پرانی مسجد ہے اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا وہاں نشان لگاتے ہیں وہاں بھی تلاش سکتے تھے تیشے کے ساتھ نشان لگاتے جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا وہاں اس کی کارٹ تلاش کر کے پھر واپس بھیجے جاتا پھر اسے لگایا جاتا پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا پھر وہیں جاتا تھا تاکہ تھک تھک کی آواز میرے نبی کو تکلیش نہ دے موسیقی 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 موسیقی